جہانگیر پیرا رحمت اللہ علیہ درگا کا تعریف جہانگیر خادری رحمت اللہ علیہ برہان و تین خادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کا سرسری تعریف اور کچھ مناظر آپ کی نظریں مشہدہ فرمائیے یہ دونوں ولیوں کی بارگاہ شادنگر ڈسٹکی کتور منڈل کے انمل ناروہ گاؤں میں واقع ہے آپ دونوں اپنے والد مہترم حضرت سید وجی الدین خادری رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ آٹھ فی صدی حجری میں تشریف لائے اور آپ لوگ پیرانی پیر سرکار کے اولادوں میں سے ہیں اور آپ لوگ بادشاہ تہمور لنگ کے زمانے کے مشہور بادشاہ گزرے ان کی فوج میں شامل تھے اور دوران جنگ آپ دونوں بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے جس کے باعث زیادہ خون بہ گیا تھا اب جس مقام پر درگا شریف ہے وہیں پر زخمی حالت میں رکے اور کافی دیر رکھنے کے بعد آپ دونوں اس فانی دنیا سے دائے اجلک لبائک کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے وہیں پر ان کے مزارات کو تعمیر کیا گیا جہاں پر چھپیس جماعت ثانی کو سندل مالکی تخریب منائی جاتی ہے کئی سال پہلے اور انگزیب رحمت اللہ علی نے بھی اس مقدس بارگاہوں کے زیارت بھی کی اور ان دونوں صاحب مزاروں کو مقدس ولی ہونے کا سہرہ دیا جہاں پر ہزاروں کی دیدات میں بلا تفریق مذہب و ملت تشریف لاتے ہیں اور اپنی اپنی مرادیں پاتے ہیں جہاں پر اللہ پاک نے ایک فیض پانے کا مرکز بنایا آگے سنگے وہاں کے قائد مین کی زبانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج ہم شہر حیدر آباد کے ایک مشہور و معروف ولی جن کو جہانگیر پیران رحمت اللہ علی کے نام سے جانا جاتا ہے ان کے دربار میں ہم حاضر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ بارگاہ تقریبا ساڑھے چھ سو سات سو سال سے اللہ کی یہ ولی اپنے فیض کو عام کیے ہوئے ہیں یہاں پر بلا تفریق مذہب و ملت لوگ یہاں پر آتے ہیں مسلم غیر مسلم سوا آتے ہیں اور یہاں پر فیض حاصل کرتے ہیں اور یہ مرجعی خلائق ہے با کرامت اولیاء کرام ہیں ان کے متعلق مختصر سا تذکرہ یہ ہمیں ملتا ہے تذکرہ اولیاء دکن کے مصنف بھی لکھتے ہیں اور دیگر تذکرہ نگار حضرات یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ولی ہیں ایک ولی جن کے نام سے درگاہ شریف مشہور ہے جہانگیر پینا رحمت اللہ تعالیٰ کے نام سے بارگاہ جانی جاتی ہے لیکن یہاں پر دو مزارات ہیں ان دو مزارات میں سے ایک ولی جو حضرت جہانگیر قادری رحمت اللہ تعالیٰ ہیں اور دوسرے ولی جو حضرت برحان الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ ہیں ان کے متعلق تذکرہ اولیاء دکن میں اور دیگر تذکرہ نگار حضرات نے یہ لکھا ہے کہ یہ بزرگ جو ہیں یہ بغداد شریف سے یہاں پر تشریف لائے ہیں یہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے آپ کے ایک صاحب زادے ہوئے ہیں جن کا نام حضرت تاج الدین عبدالرزا قادر رحمت اللہ تعالیٰ ہے ان کی نسل سے ایک بزرگ یہاں پر اپنے بھائی اور اپنے بچوں کے ساتھ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے بغداد شریف سے حیدراباد دکن یہاں پر تشریف لائے حضرت جہانگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت برحان الدین قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے والد گرامی جو ہیں ان کا نام اصل میں حضرت سید وجیہ الدین قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے یہ اپنے ایک بھائی صاحب اور اپنے بھائی صاحب اور اپنے تین صاحب زادگان کے ساتھ یہاں پر تشریف لائے اب حضرت کے جو حضرت سید وجیہ الدین قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے ان کے دو بھائی تھے ایک بھائی کا نام حضرت سید وجود خادری رحمت اللہ تعالی ہے اور دوسرے بھائی ہیں حضرت سید موجود خادری رحمت اللہ تعالی ہے یہ دونوں بھائی تھے اور حضرت کے تین صاحب زادے تھے حضرت مرحان الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی ہے حضرت جہانگیر خادری رحمت اللہ تعالی ہے اور حضرت حسام الدین خادری رحمت اللہ تعالی ہے یہ بزرگ بغداد شریف سے ہندوستان کی سرزمین کی طرف تشریف لائے اور یہاں پر یہ لوگ دین مطین کی خدمات انجام دیتے رہے اور بالخصوص یہاں پر جو دو بزرگ اس بارگاہ میں آرام فرما رہے ہیں حضرت جہانگیر قادر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت برحان الدین قادر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ آپ دونوں حضرات بھائی ہیں اور آپ کے اور ایک بھی بھائی ہیں جن کا نام حسام الدین قادر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ شمس آباد کے خریب میں آپ کی بارگاہ اور اسی طریقے سے آپ کے والد گرامی اور آپ کے دونوں چاچا حضرت سید وجود خادری اور حضرت سید موجود خادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ بھی شمس آباد کے خریب میں ایک علاقہ ہے وہاں پر وہ لوگ آرام فرما رہے ہیں ان کی بارگاہ بھی فیض عام کا ایک ذریعہ ہے اور یہ جو دو حضرات ہیں حضرت سید جہانگیر قادر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت برحان الدین قادر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے متعلق یہ آتا ہے یہ جو حضرات بغداد شریف سے یہاں پر آئے ہیں دینِ متین کی خدمات انجام دیتے ہوئے یہاں پر آئے اور ان دو بزرگوں کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرات یہاں پر شہید ہوئے ہیں یہ شہدہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مرجعی خلائق بنایا ہے یہاں پر ہزار ہاں لوگ یہاں پر حاضری دیتے ہیں کیا آپ لوگوں کا تعلق فوج سے تھا؟ ہاں فوج سے تھا یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ حضرات کا تعلق فوج سے تھا اور فوج میں یہاں تیمور لنک ایک بادشاہ کا نام آتا ہے تو اس بادشاہ کے تحت میں ایک فوج یہاں پر آئی تھی تو اس فوج میں یہ حضرات ہندوستان کے علاقوں سے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے حضراباد دکن کی سرزمین کی طرف یہاں پر آئے تھے یہ آٹھویں صدی حجری میں یہ حضرات تشریف لائے تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً ساڑھے چھ سو سال پہلے یہ بزرگ یہاں پر تشریف لائے الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پر لوگ آتے ہیں اور اپنے متعلق اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیض کو فیض عام رکھا ہے اور ہر اپنا پر آیا مسلم غیر مسلم یہاں پر آ کر فیض حاصل کر رہے ہیں انسانیت کی خدمت کا ایک بہت بڑا یہ ذریعہ ہے یہاں پر ہر قوم کا ہر مذہب کا ہر ملت کا شخص خواتین مرد و حضرات یہاں پر آتے ہیں اور الحمدللہ مزرگان دین کا طریقہ کار ہی یہ رہا ہے کہ انسانوں کی خدمت اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر رکھا کرتے ہیں اسلام علیکم ناظرین ہائی ٹی وی نیو شانل سے میں فہیم آج جھانگی پیر درگا کو جہنا آئے ہوئے ہیں اور یہاں درگا کے جہنا تفصیلات جہنا یہاں کے مجاور صاحب ہے ان سے جہنا جاننے کی کوشش کرتے ہیں آئیے آپ کا نام میرا نام سید عیسیٰ ولی صاحب ہے میرا نام سید عیسیٰ ولی صاحب ہے ہم یہاں کے خادمین ہیں یہ درگاہ جو ہے تھیلنگانی کی جو ہے بہت بڑی بارگاہ ہے یہاں پہ لوگ اقیدیت سے جو ہے ہر اتوار اور جمعیرات قصر تیزات میں جو ہے زیارین آتے ہیں اور یہاں پہ زیارت کر کے جو ہے منت مراد مانکے دعا کر گی آتے ہیں ان کے منت مراد پورے ہوتے ہیں اور اتوار کے دن کم از کم پندرہ سے بیس ہزار زیارین جو ہے آتے ہیں ہر اتوار کو درگاہ جھانگل پیروں کے درگاہ میں پندرہ سے بیس ہزار زیارین آتے ہیں صرف حیدر آباد سے ہی رہتے ہیں یا کئی اور جگہ سے بھی تھیلنگانی کے ہٹ زلے سے اور دوسرے ریاستوں سے بھی لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ آکے منت مرادیں جو ہے آکے دعا مانکے جاتے ہیں ان کے منت مرادیں پورے ہوتے ہیں تو یہ درگاہ شریف کا درگاہ شریف کب سے خائم ہیں یہ درگاہ شریف خدیم درگاہ ہے یہ کم از کم یہاں کے جو خادمین ہیں ہمارے بڑے لوگ بلتے ہیں کہ کم از کم یہ پانچ سو سال پرانی بارگاہ ہے وہ زمانے میں جو ہے یہ بزرگ بڑے بزرگ ہے یہ غوصے پاک خندان کی بزرگ ہے اور یہاں پہ جو ہے لوگ اخیلی سے آکے دعا مانکے جاتے ہیں اور تمام لوگوں کے منت مرادیں پورے ہوتے ہیں اور یہ ہٹ سال جو ہے یہاں پہ جنوری کے جو ہے تل سنگرات کے بعد جو ہے عروس منع جاتا ہے اور عروس میں بھی بہت بہت کسری تیزاد میں زیارین آتے ہیں آکے یہاں بڑے خیلے سے جو ہے زیارت کر کے دوم دام سے جو ہے زیارت سندل چڑھاتے ہیں عروس میں اور یہاں پہ وک بورڈ یہ درگاہ جو ہے ریاستی وک بورڈ کے تحت ہے اور یہاں کے جو عروس منع جاتا عروس کے وقت جو ہے یہاں وک بورڈ کے ملازمین بڑے آفیسر آکے سندل چڑھاتے ہیں چیڈمن صاحب انہوں اور اس کے بعد جو ہے سندل ان کا چڑھنے کے بعد جو ہے بعد میں جو ہے اس کے بعد جو ہے یہاں کے خادمین کا بھی سندل سندل جو ہے انیس جنوری کو ہے یہاں کا سندل یہ تل سنگرات کے بعد منع جاتا ہے سندل کے جو ہے جو انتظامات رہتے ہیں اس کے جو خرچ وغیرہ ہے وہ مطلب جو ہے کس کی جانب سے مطلب کیا جاتا ہے یہ درگاہ جو ہے ریاستی وک بورڈ کے تحت ہے اور یہ سالان جو عروس بنا جاتا ہے ریاستی وک بورڈ کے جانب سے ہی یہاں پہ انتظامات ہوتے ہیں اور وک بورڈ یہاں پہ جو بھی عروس کا انتظام کرتے ہیں وک بورڈ کے جانب سے ہوتا ہے تو اور یہ مطلب درگاہ شریف کا جو غلہ ہے اور چمڑے وغوروں کا جو مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں مطلب جو ہے یعنی اس کے پیسے کون لیتے کیا لیتے اور اس کا جو ہے کیا طریقہ ہے یہ درگاہ ریاستی وک بورڈ کے تحت میں ہے یہ وک بورڈ جو ہے اس کو سالانہ جو ہے حراج کرتے ہیں درگا کو لیکن اس وقت جو ہے ایک چار پانچ مہنے سے جو ہے وک بورڈ کی نگرانوی چارہ درگا اس کے بعد جو ہے جو بھی آپ ٹینڈر کرنا ہے وہ وک بورڈ کے بڑے عالی حداروں کے ہاتھ میں رہتا ہے وہ لوگ انتظام کر لیتے ہیں یعنی ہر سالانہ جو ہے اس کا ٹینڈر ہوتا اس کا ٹینڈر کے ذریعے جو شخص یعنی ٹینڈر بولی دے کے مطلب چھوڑاتا ہے اس کے زم میں رہتا ہے ہاں سالانہ جو حراج ہوتا درگاہ ہے درگاہ وک بورڈ جو ہے حراج کرنے کے بعد جو ہے سالانہ ایک سال کے لیے ہو وک بورڈ جو ہے کنٹکٹر کو حراج میں دے دیتا ہے اچھا تو درگا شریف کے بارے میں اور کچھ مزید معلومات بتا ہی ہے اور ایک مزید معلومات یہ ہے کہ یہ بڑے بزرگ ہیں یہاں پہ جو بھی لوگ اولاد کیلئے اخیدہ مانگ کے نعڑا بن کے جاتے ہیں سرکار کے پاس کوئی بچے نوجان بچے روزگار کیلئے تلاش میں آکے سرکار سے عرضی رکھے دعا مانگ کے جاتے ہیں کوئی لوگ بیمار ہیں ساہد کے لیے یا ساہب مزید کے پاس دعا کر کے اخیدے سے نعڑا بن کے جاتے ہیں بچوں کے شادیاں نہیں ہوئے ان کے شادیاں کے لیے دعا کر کے نعڑا بن کے جاتے ہیں تو ان کے منت مرادیں پورے ہوتے ہیں یہ بہت بڑی بارگاہ ہے اور یہاں پہ عالی سالہ زہور میں زمانے میں بڑے بادشاہ لوگ بھی یہاں پہ آکے زیارت کر کے دعا مانگ کے جاتے ہیں ان کی منت پورے ہونے کے بعد مطلب کیا پھر وہ یہاں پہ حاضری دیتے ہیں بلکل حاضری دیتے ہیں پھر منت پورے ہونے کے بعد درگا شریف کو پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں حاضر ہو کے ان کا منت مراد پورا ہونے کے بعد آکے جو ہے یہاں پہ درگا شریف میں نیاز کرتے ہیں بکرہ زبا کر کے یہاں پہ فاتحہ ہوتی ہے دلا کے درگا شریف میں پھول چادہ چڑھا کے نیاز کر کے جو ہے فاتحہ ہونے کے بعد پورے غریبوں کو یہاں کے جو غریب لوگ رہے تو ان کو بھی کھلاتے ہیں اور اپنوی زیارین جو ہے اخیدی سے نیاز کرنے کے بعد انہوں بھی کھا کے دعا مانکے جاتے ہیں یہ دھوپی احجام کے بارے میں جو ہے وہ زمانے میں جو ہے سرکار کے پاس اخیدی سے دھوپی احجام آئے آگے پھر انہوں مڑکے نہیں دیکھنا بولکے سرکار کے طرف سے ازاد سوئی انہوں آگے جا کے کیا کریں مڑکے دیکھے سرکار کو دیکھتے ہیں وہ لوگ جیسا دیکھتے ہیں دھوپی احجام بن گئے ان لوگ پتر بن گئے وہ بھی بہت بڑی قرامات ہے سرکار کی اور یہاں پہ درگا شریف کا جو ہے طلاب ہے نا زیادہ ہونے سے طلاب بھرا ہوا ہے زیادہ اور پانی سے بھی لوگ اخیدی سے وہ زمانے میں جو ہے یہاں کا طلاب کا پانی بھی لے کے نیاز کرتے تھے پکاتے تھے ایک دور میں ہمارے بڑے لوگوں سے سنیا ہے کہ سننے میں آئے یہ سنی کہ ہم وہ طلاب میں کا پانی لے کے پکانے سے وہ پانی کچھر کا پانی تھا کوئی بولے پھر اٹھا کے دیکھتے پانی کھانے کے دانے جا کے وہ کیڑے بن گئے بلکہ بڑے لوگ اسے سنی ہیں ہم ایسا ہے ایسی کرامت ہے سرکار کی اور یہاں جو بھی اخیدی من سرکار کے پاس آتے ہیں جو بھی بیمار آتے ہیں بیمار لوگ ساہد کے لئے اللہ کے حکم سے حضور پاک کے صفحے میں غوث پاک کے صفحے میں غریب نواز کے صفحے میں حضرت چہانگیر پیران حمد اللہ علیہ حضرت بران پیران حمد اللہ علیہ کی دعاوں سے ان کو ساہدیاب ہو جاتے ہیں جو یہاں پہ جو ہے اولاد کے لئے آتے ہیں اور جو پریشانی کے حالت میں آتے ہیں جو بھی جو بھی ہے بارگاہ حکوم مطلب درگاہ یعنی دروازے کتنے ہیں اور مسجد کا کیا عالم ہے اور مسجد میں مطلب جو ہے نا کتنے مسلحی آ کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور کتنے ٹائم کی نماز ہوتی ہیں یہاں پہ مسجد میں جو ہے پانچ ٹائم کی نماز برابر ہوتی ہے سب یہ مسجد بھی ریاستی ورک بورڈ کے تحت میں ہیں اور کم از کم درگاہ مجید کے ہاتھے میں کم از کم ایک ہزار ادمی تو نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کا ورک بورڈ کی جانب سے پھر بھی اور بڑی بنانے کا ارادہ ہے لہٰذا اور انشاءاللہ اللہ چاہے تو ہر جمعہ نماز ہوتی ہے خدوے بھی خدوہ خطیب صاحب آتے ہیں اور یہاں پہ جمعہ کی نماز پڑھاتے ہیں کم از کم ایک ہزار ادمی تو نماز ادا کرتے ہیں لیکن مجید ذرا سوڑی ہے اب یہ ورک بورڈ کی جانب سے جو ہے اور بھی بڑا بنانے کا منصف آئے مجید کے لئے شکریہ درگاہ شریف کے دروازے ہیں اندر کے ہاتھیں کے اندر یہ چار اندر کے دروازے ہیں اور اندر نہیں چار دروازے بیرونی چار دروازے اور سامنے گیٹ کے پاس ادھر کے ملا کے ایک چار چار اٹھ دروازے ہیں باہر کے ادھر کے سب ملا کے خادمین صاحب ہمارے دادا زمانے متولی سے ورک بورڈ کی نگران میں آنے کے بعد درگاہ ورک بورڈ میں جانے کے بعد ہمارے کو متولی سے مزار بنا دیئے اور آج بھی ہمارے دادا پردادا یہاں پر خدمت کرتے تھے آج بھی ہم خدمت انجام دے رہے ہیں اور حضرت کی دعا ہے حضرت جہنگیت پر عحمد اللہ علیہ وسلم اللہ پاک ہم کو اتنے بڑے صاحب ہیں مزار کے پاس خدمت کا مقاملہ ہے اب یہ درگاہ تو ریاستی ورک بورڈ کے تحد میں ہیں ہم کو سرکار جہنگی پیروں کے صدقے میں آپ کی دعا سے خدمت کا مقاملہ ہے اور کچھ یعنی آپ کا تنخواہ وغیرہ کے بارے میں بھی اگر آپ کو کچھ بولنا ہے تو بولیا نہیں تنخواہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے تنخواہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے کو جو ہے خادموں کو مزاروں کو حق ہے وہ ورک بورڈ کے جانب سے ہم کو مل رہا ہے جیسا کہ درگاہ شریف میں تبرکہ تھے پاتیا خانی ہے تعویز ہے اور غلاف ہے سرکار پہ جو چڑتے سو وہ جو ہے ہم کو جو ہے ورک بورڈ جو ہے لکھا ہے کہ ہم کو دیئے ہیں اور آج بھی ورک بورڈ جو ہے ہمارے لئے برابر انصاف کر کے ہمارے کے ساتھ جو ہے تنخواہ وغیرہ کے بارے میں نہیں تنخواہ نہیں ہے ہمارے کو خادموں کو ہمارے کے جو حقوق ہے ہمارا حق ہے وہ ورک بورڈ جو ہے ہم کو عدا کیا ہے خادموں کو خادموں کا جو حق ہے غلاف تبرکات جو بھی ہے فاتیہ خانی وہ جو ہے ہم کو جو ہے اللہ کے حکم سے حضور پا کے سفرے میں پوشتر پا کے سفرے میں تو اس کے عوض میں مطلب آپ کو کچھ اس طرح سے مطلب ملیا تھا جسے آپ کی زندگی مطلب جناب آسانی بسر ہو سکتی بس ہمارا جو ہمارا جو حق ہے وہ جو ہے ورک بورڈ کی درگا میں حق بول رہے ہیں آپ حق میں کیا کیا چیز ہیں اس کے بارے میں کچھ خلاصہ کری ہیں خلاصہ یہ ہے ہمارا حق جو ہے فاتیہ خانی تبرکات ہے جو درگا میں فاتیہ خانی تبرکات آتا کھانا ہونا اور جو فاتیہ دے کے کچھ بھی کچھ سے ندرانہ مگ لیتے اور مزار پر جو خلافہ چڑھتے اور سندل سندل پیچھ لیتے ہم لوگ اور جو تعویز رہتی وہ حق جو ہے وہ مضاوروں کا حق خلافہ آپ لوگ لیتے ہیں ہاں جی ہو خلافہ آپ لوگا لیتے ہیں یہ ہو تو پھر وہ خلافہوں کا کیا کرتے ہیں آپ لوگ پھر وہ خلافہ کا کیا کچھ بھی نہیں کرتے ہیں وہ باہر چار بہتے رات کو خدمت کرتے ہیں سرکار جہنگر پیرانس مطلال کے خدمت کرنے بعد وہ خلافہ نکال لیتے ہیں خلافہ نکال لے کے بعد میں جو ہے دکان والے کو کچھ بھی کچھ بیج لیتے ہیں ہم لوگ خادمہ ایسا ٹھیک ہے اور کچھ ٹھیک ہے